کہ is there a relationship between this variable and this variable that's it آپ positive یا negative impact کی بات بھی کر دیتے ہیں کہ ایک variable دوسرے میں کتنا change لے کے آتا ہے یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ کہتے ہو کہ simple کہ اس variable اس variable میں کتنا relation ہے کیا positive correlation ہے یا negative correlation تو ایک ہی ٹیسٹ میں دونوں چیزیں ہمارے پاس ایک ہی ٹیسٹ میں دونوں چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم نے ٹیسٹ راند کرنے کیلئے انیلائیز میں ہے انیلائیز کے بعد آپ نے آجان ہے ریگریشن ٹھیک ہے انیلائیز ریگریشن ریگریشن کے بعد آپ نے linear regression اور انیلائیز آپ کے selected ہے میں واپس بھیج رہا ہوں یہاں سے یہ میں دوبارہ drag کرتا ہوں کوئی دو پہلے آپ select کرتے ہو پہلے test کرتے ہو نہیں نہیں linear دوبارہ کرتا ہوں انیلائیز یہاں سے میں ڈیلیٹ کرتا ہوں کیا آپ کے پاس data sheet انیلائیز ٹھیک ہے انیلائیز کے بعد regression ریگریشن میں آپ نے آئے اور ادھر linear آپ نے variable کو drag کرتا ہوں میں دوبارہ یہاں سے drag کرتا ہوں اچھا جی اچھا جی dependent variable میں کون سا variable آئے گا تی اور باقی کہاں آ جائیں گے independent میں کیا آ جائیں گے باقی ہاں سے انیلائیز میں یہاں سے یہاں سے انیلائیز میں جو میں variable اٹھاؤں گا انیلائیز میں اٹھاؤں گا تیمیوٹڈ ویری اب میں نے statuses میں مجھے مجھے موڈل فیڈ چاہیے آرس کے چیند چاہیے descriptive چاہیے کونیاریٹی بھی چاہیے اور دردان ووٹسن بھی چاہیے ٹھیک ہے اب میں جو جو غیرز کرتا جو میں میرے پاس آ جائیں گے اچھا پلوٹس میں مجھے بھی چیز چاہیے پلوٹس میں نہیں چاہیے اسٹوگرام کچھ لوگ اسٹوگرام دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسٹوگرام بھی یہاں بنا سکتے ہیں تو آپ کلک کرتے ہیں تو اسٹوگرام بھی آ دے گی اچھا جی اس کے بعد that's it آپ نے اور کچھ نہیں کرنا اور یہاں اوکی کپٹا دمائے اب دیکھیں سب سے پہلے کون سا ڈبل آ رہا ہے آپ کا descriptive جس میں means and degradation وہ لے رہا ہے اس کے بعد دوسرا کون سا آ رہا ہے correlation correlation میں دیکھو اس میں correlation نکلا ہو ہے correlation میں دیکھیں آپ پہلے پہلے اس میں دیکھیں TIE کا OC کے ساتھ کیسا relation ہے one point TIE کا OC کے ساتھ minus point three five three three five TIE کا CG کے ساتھ minus point four minus point two four سب سے weak correlation ہوتا ہے وہ point one zero point one zero سے نیچے ہوگا تم کہیں weak اس سے اوپر بڑھتا جائے point one zero سے point one zero سے نیچے نہیں ہونا چاہیے point one zero سے نیچے نہیں must be greater than point one point two point three point four point five point four اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ TIE کا OC کے ساتھ کونسا relation ہے negative یا positive لکھا ہوگی negative لکھا ہے یعنی آگے commitment بڑھے گی تو چھوڑ کر جائے گا بندہ تو negative ہوگا نا تو negative یہ آگے commitment بڑھے گی تو intention to leave کیا ہوگی کم ہوگی TIE کا CD کے ساتھ negative TIE کا CS کے ساتھ بھی negative تو تینوں ویریابل کے ساتھ negative correlation اب آگے یہ تو correlation کی interpretation آگے ہیں model summary model summary میں آ جائے ہیں اس پہ r² آ رہا ہے r² کتنا آ رہا ہے r² کتنا آ رہا ہے model summary کے اندر r² r² کتنا آ رہا ہے 30% یعنی یہ تینوں ویریابل ڈی وی کے اندر کتنے پرسنٹ ویریس لے کے آ رہے ہیں 30% یعنی یہ تینوں ویریابل ڈی وی کے اندر تیس پرسنٹ کا چینج لے کے آ رہے ہیں کتنا پرسنٹ کا چینج لے کے آ رہے ہیں 30% اوکی اس کے بعد VIF calculate ہوئی ہوئی ہے جو ہم نے وہاں بھی دیکھی اس کے بعد سب سے important table ہوتا ہے آپ کا clearities کا coefficient کا نیچے آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہاں سب سے important table ہوتا ہے coefficients zero order partial part tolerance وی آئی ہے یہ clearity diagnostic محل وی آئی ہے اوہ 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 اس میں تم ٹک نہیں اس کو جبارہ میں درم کرتا ہوں وہ polarity statistics اور correlations اس وقت تابل سے نہیں اس میں ایک اور ہے رہے کریں یہاں کے اس ٹاتیکسپے ہم نے یہاں لیا ایسٹی میٹس اور کانفیدنس ڈرول بھی ہم نے لیا انہیں عیرٹی ڈائی اجنسٹر م franchب کر دیتے ہیں ان چلطے میں بھی ہم نہیں چاہیے ٹھیک ہے کانفیدنس ڈرول کنو پر کٹیلیوں یہ نہیں اسٹی میٹس اور کانفیدنس ڈرول میں نے کلیک کیکہ توکٹیلیوں اور یہاں میں نے اوکی کا بٹن دیا اب میرے پاس آگئے کوفیشنٹ کیا آگئے کوفیشنٹ کا ٹیبل آگئے میرے پاس کیا آگیا کوفیشنٹ کا ٹیبل آگئے ایک آیا ہے انوہا ہوتا ہے انیلیسیس آف ویرینس اس میں یہ بھی آپ کا سیگنیفرینٹ ہے سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے تیبلوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو سب سے زیادہ اپورٹن چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ آپ پر بی ویو پی ویلیو اور دوسری ہے پی ویلیو کونسی ویلیو پی ویلیو پی ویلیو کے اب یہاں اس سٹیج کے اوپر ہم ہم ہیپاثیسز ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم ہیپاثیسز بنایا ہے کیا وہ ایسٹ ہوں گے یا ریجیکٹ ہوں گے اب جو پی ویلیو اور ٹی ویلیو کی بیس کے اوپر ہم ڈسین لے گے پی ویلیو شوٹ بی لیس پہن 0.05 جس کا مطلب ہے نائیٹی فائی پرسنٹ کونسی ٹیٹرول ہے فائی پرسنٹ چانسز ہیں یہ جیسے ہوں کہ نائیٹی فائی پرسنٹ کی بارش نہیں ہوگی فائی پرسنٹ تو ہیں کہ وہ بھی سکتی ہے تو جو فائی پرسنٹ کی ریج ہونے دیکھنی ہے کہ آپ کی پی ویلیو شوٹ بی لیس پہن 0.05 ہونی چاہیے آپ کی ٹیسٹ کیا ہونی چاہیے آپ کی ٹیسٹ جو بھی آپ پرفارم کروگے کوفیشن ٹیبل کے اندر اور اگر 0.05 سے ایک سیٹ کرے گی تو وہ بہت تیزز کیا ہو جائے گا ٹھیک یعنی ایک آپ نے بنایا ہے there is a positive impact of or organizational commitment اور اس کا there is no positive effect of or organizational commitment تو null کے ساتھ بنے گا alternative اس کے ساتھ بنے گا اس کا null کیا ہوگا opposite کیا ہوگا no کیا آپ کا there is a relationship alternative there is no relationship یہ null ہوگا there is a relationship یہ alternative null اس کا کیا ہوگا there is no no alternative کیا ہوگا there is relationship تو آپ آخر آپ کا hypothesis P value should be less than 0.05 now you have exceed کر گی اس کا مطلب alternative reject ہوگا اور null hypothesis آپ کا accept اور اگر آپ کی P value 0.05 سے نیچے ہوگی تو null hypothesis آپ کا reject ہوا اور alternative آپ کا accept سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں کہ نہیں آئی کچھ 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 یہاں تک clear ہے آگے چلے اب ہم نے P value اور T value دیکھ رہی ہیں P value اور T value دیکھنے کے لئے سب سے زیادہ important چیز ہوتی ہے کہ T value کیا تی 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 کے تی ہمارے میں یہاں دو لکھی سے ایک تی ویلیو لکھی ایک تی ویلیو لکھی ٹھیک ہے تی ویلیو میں نے یہاں لکھی 1.68 1.68 یہ کیوں لکھی ابھی آپ کو تھوڑا سا آئی دیا ہونے گا میں نے یہاں لگایا فارمولا فارمولا سیکھنے کی ضرورت نہیں یہ میں صرف اپنی ضرورت سے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو ضرورت نہیں اگلا سے اگلا سے اگلا سے تو زوم ہوگا کھل زوم پی ویلیو کلتی آئی ہے 0.04 0.04 کیا یہ 0.05 سے greater ہے یا less ہے less ہے اب ہم تیبل پہ آجاتے ہیں اب تیبل پہ آئے ہماری یہ دیکھیں OC کا TI TI کے ہے dependent variable ہے اب OC اور TI کا relationship دیکھ رہے ہیں OC اور TI کا relationship ہے TI کا OC کے ساتھ T ویلی کیا آرہی ہے minus 0.49 اور P values کے آگے کیا ہے 0.00 less than 0.05 ہے 0.00 کا مطلب کیا ہے کہ less than 0.05 ہے اس کا مطلب ہے OC اور TI کا جو بہت ہم نے بنایا تھا وہ accept ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو P values should be less than 0.05 ہے یہ coefficients میں ہوگئے یہ coefficients مرے لے بہت اور بیٹا ویلیش اندازہ ہو رہا ہے negative سائن سے کہ ان دونوں کا relation بھی negative OC اور TI کا relationship کیا ہے negative ہے بیٹا ویلیش آپ کی بات رہیے کہ ان کے درمیان negative relation ہے بیٹا ویلیش کا مطلب پاک coefficients پاک coefficients کا مطلب ہے strength of relationship between the variables تو strength of relationship اس میں 0.25 2 ہے اس کی probability value should be less than 0.04 ہے 0.05 ہے لیکن کی کیسے نکلی آپ دیکھیں ہم نے excel کی sheet پر کیا T value کتنی نکلی 4.40 تو P value اس کو ذرا پھائیں able filter ورمی سن نیتی value که نکلی 0.0 0.0 یہ که نکلی ہوگی یہ جو اس پہ ہے میری CS کی T value اس میں دیکھیں 1 point negative side positive side negative side ھو ھو کی T value should be اگر آپ 1 tail hypothesis ہو کیا ہو 1 tail hypothesis ہو T value should be greater than 1 point 9 6 کیا ہونی چاہیے 1 point 9 6 اور 2 tail hypothesis ہو تو T value should be greater than 1 point 9 6 positive ھو ھو اس میں کیا ہون 10 پہ کتھ میں should be greater than 1 point 64 اور 2 tail hypothesis کا مطلب ہے 1 point 9 6 سے greater ہونی چاہیے 2 tail hypothesis کا مطلب کہا جہاں direction mention 2 tail of or direction mention ہو کیا سر یہ دوبارہ دائیں گے 1 tail mention ہو کہ there is a positive impact of Sally or turn over intention positive direction which means one tail hypothesis or O C influences the turnover intention or positive negative no two tail hypothesis is non directional two tail non directional hypothesis so T value should be greater than 1 point 9 6 6 وراغ آپ کا 1 tail ہو T value should be greater than 1 point 6 4 4 now for example guess say d aap d value 1 point 5 5 5 to is ka d p value kent nie a bada gai 0 0 5 6 is ka mt one point one tail of thysicis ki baat karo one tail of thicis me should be greater than one point six four to mh nne kaha one point six eight equal equal hooghi na 0 0 0 5 is ka mh accept a agar میں 1.210 پہ کرتا ہوں تو T value دیکھے پڑھتی ہے اب میں یہاں لکھتا ہوں T value کیا میں نے 1 tail کی رکھی تھی 1.64 تو یہاں میں نے 6.9 کر دی لیکن اب میں یہاں فارمولا چینج کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں فارمولا چینج کر رہا ہوں میں یہاں 1 tail کی جگہ کیا کر رہا ہوں 2 tail distribution تو میں نے اسی فارمولا کو دبارہ کیا تو دیکھیں کہ 1.69 پہ T value insignificant ادرابہ پھر 1 tail ہوتا تو یہ accept ہی نا تو اس کا مطلب ہے 2 tail ہوتا تو T value should be greater than 1.96 1 tail ہوتا تو 1.64 سے greater ہونے چاہیے تو this is the basically regression and correlation how you will accept or reject the hypothesis on the basis of 2 values 1 is P value 2nd is T value ادھر آپ کے پاس T value ہو تو T value کے پر DCN بھی دے سکتے ہو اور اگر T value ہو تو T value کے پر DCN بھی دے سکتے ہو یا 2 کو mention ہوگی یا 1 mention ہوگی یا paper میں میں 1 mention کر دوں گا دوسری نہیں کروں گا دوسری کو work calculate کرو جیسے میں نہیں کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے ہوتا ہے mediation یا moderation وہ ہوتا ہے macros لیکھ نہیں ہے ہیز کی macros تو SPSS میں وہ ایز ایکسٹینشن لگن اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا پھر اس کے اوپر آپ کو mediation یا moderation جیسے hyaluric regression کہتے ہیں ہیز سر H A Z H Y E S ہیز ٹھیک ہے بھائی کا ایمی دانیہ در